بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز خواتین و حضرات حاضر و ناظر صحب جلال و کرم یکتہ و مہربان بے مثل رب العالمین کے ببرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دیں گے موسمی امراض نزلہ زکام فلو گلے کی خراش گلے کی درد اور خانسی کے علاج کے مطلق اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں جو آپ کو نسخہ بتانے جا رہے ہیں تو ان تمام امراض سے انشاءاللہ نجات ملے گی لیکن یہاں دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں ایک تو یہ نسخہ سردی کے موسم کے لیے ہے اس کو گرمی کے موسم میں استعمال نہیں کرنا دوسرا جب آپ یہ نسخہ استعمال کر رہے ہوں گے اس وقت کچھ چیزوں کا پرہیز کرنا ہوگا جیسے کہ چاول کیلہ تھنڈے مشروبات آئس کریم بھنڈی اروی شکرکندی سنگارہ ان چیزوں سے آپ کو مکمل پرہیز کرنا ہوگا اس علاج کے دران پانی کا استعمال نیم گرم کر کے آپ کو استعمال کرنا ہے اگر آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو یہ نسخہ جو بیان کرنے لگا ہوں یہ آپ کو ان تمام امراض سے شفا کا باعث بنے گا اس نسخے میں چار چیزیں استعمال کی جائیں گی ان کو اسی مقدار سے استعمال کرنا ہے جیسا کہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ سونٹ ہے یہ تصییر میں گرم تر ہے یہ سوزش کو اتارتی ہے اور درد میں مفید ہے موسمی مراز میں اپنی مثال آپ ہے اس کے علاوہ متلی بدحضمی شگر میں بھی یہ مفید ہے دوسرے نمبر پر جو چیز استعمال ہوگی وہ ہے کست شیری کست شیری اس کو کٹ بھی کہتے ہیں یہ بھی تاثیر کے الحاظ سے گرم تر ہے یہ گلے کے امراض درد سوزش کو اتارتی ہے اور موسمی امراض میں نہایت مفید ہے اس کے علاوہ سانس کے امراض دمہ خانسی امراض مدہ میں بھی نہایت مفید ہے تیسرے نمبر پر جو چیز میں استعمال ہوگی وہ ہے جی حلدی حلدی ثابت لینی ہے اور اس کا پاودر خود کر کے آپ نے اس نسکے میں استعمال کرنا ہے جو بزار سے حلدی ملتی ہے وہ خالص نہیں ہوتی اس کے اندر مختلف اشیاء کی ملاوت ہوتی ہے لہٰذا یہ اشیاء آپ کو کسی اچھے پنساز شور سے مل جائیں گی حلدی بھی مزاج کے مطابق یعنی تثیر کے الہاظ سے گرم تر ہے اور تمام بیان کردہ امراض میں انشاءاللہ مفید ہے اس کے علاوہ الزائمر ڈیزیز کینسر گھٹیا جوڑوں کے درد جیسے محلق امراض میں بھی حلدی کا استعمال کیا جاتا ہے چوتھے نمبر پر جو چیز اس نسکہ میں استعمال کرنی ہے وہ ہے جی ملٹھی ملٹھی تثیر کے الہاظ سے تر گرم ہے یہ تمام موسمی امراض میں نہایت مفید ہے نزلہ زکام خانسی گلے کی خراش درد فلو یہ تمام امراض میں یہ نہایت ہی مفید ہے اور اس کو بھی اسی نسکے میں استعمال کرنا ہے اس نسکہ میں حلدی آپ نے پچاس گرام لینی ہے ملٹھی بھی پچاس گرام لینی ہے کستے شیری میں پچاس گرام سونٹ پچیس گرام ان تمام اشیاں کا پاورڈر بنا کر پانسو گرام خالص شہد میں مکس کر کے آپ نے محفوظ کر لینا ہے بالگ فراد کے لیے ایک چائے والا چمچ دن میں تین بار کھانے کے تیس منٹ بعد لیں اور یہ مسلسل سات دن تک استعمال کریں گے اس کے بعد اب بند کر دیں دوبارہ ضرورت پڑھنے پر بھی دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا بچوں کو ان کی عمر کے مطابق استعمال کروائیں شگر والے مریض شہد کے بغیر صرف اس کا پاورڈر بنا لیں چاہے تو نیم گرم دودھ یا نیم گرم پانی سے اپنی طبیعت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اور ان امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں یہ تھی جی انفرمیشن موسمی امراض کے علاج کے مطلق انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ